دیکھو پاسل کی پول آرہی ہے آپ پلیز پاسل بھائی سے بات کر لیں وہ واقعی آپ کے لیے بہت پریشان ہے اچھا تم پریشانی ہو میں بات کر لوں ہی میں نے میں دیراصل باسل سے کہا ہے کہ میں جب تک اس سے بات نہیں کروں گے جب تک وہ اپنے پیرنس کو لے کے میری گھر نہیں آجاتا ہانیا اس طرح کے معاملات میں تھوڑا وقت تو لگتا ہے نا آسل بھائی کوشش کر رہے اور انہیں یقین ہے کہ وہ بہت جل کاسم انگل کو منہ لیں گے کہ وہ آپ کے گھر رشتہ لے کر آئے لیکن انہیں اصل ٹینشن کاسم انگل سے بات کرنے کی نہیں ہے بھرکہ پرابنگ تو آپ کی موم کی ہے نا لیکن میں اپنی موم کو منا لوں گی ان کا کوئی مستہ نہیں ہے پھر تو کوئی پروبلم ہی نہیں ہے اگر آپ کی موم مان جاتی ہیں تو پھر تو سب ٹھیک ہو جائے گا اور آپ بہت جلد میری بھابی بن کے ہمارے گھر آ جائیں گے اور آپ بہت جلد میری بھابی بن کے ہمارے گھر آ جائیں گے اور آپ کیوں کیوں کی آپ کیوں کیوں کی بہت خوشنسیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو ان کا پیار مل جاتا ہے اور میری دعا ہے کہ آپ باسل بھائی کے ساتھ ہمیشہ خوش رہے ہیں آمینی شکریہ خوشنسیب ہمارے گا اینکہ بہت خوشنسیب ہمارے گا مام وہ عمل جا رہی ہے ہو گئی باتیں تم نے تو بڑے دکھرے سنایا ہوں گے اپنی نئی فرینڈ کو کہ تمہاری مات بڑی ظالم ہے لیکن میں جو کچھ کر رہی ہوں ہمارے بھلے کے لیے کر رہی ہوں نہیں آنٹی آنیا بھلا ایسا کچھ کیوں کہے گی آپ اس کی ماں ہیں اور میری ماما کہتی ہے ماں اور بیٹی تو سہیلیاں ہوتی ہیں بیٹیاں ہمیشہ اپنی ماں کے بہت روز رہتی ہیں ماں ہی وہ ہسی ہوتی ہے جو ہر دکھ درد میں اپنی بیٹی کی خاموشی میں چھپے ہوئے درد کو محسوس کر لیتی ہے یہ سب ایموشنل چیزیں چھوڑ کرنا انسان کو پریکٹیکل ہونا چاہی ہے نہیں آنٹی ماں باپ کی محبت اپنی اولاد کیلئے کبھی پریکٹیکل نہیں ہوتی بلکہ ماں باپ تو اپنی اولاد کی سٹرینٹھ ہوتے ہیں اور اولاد اولاد کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے آنٹی مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی والدین کو بھی خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ کہیں وہ اپنی زید اور انہاں میں آ کر اپنے بچوں کے ساتھ نائنسافی تو نہیں کر رہے آئی ٹھنک آپ کو بھی سوال پر غور کرنا چاہیے تمہاری جرت کہ تم مجھے بتاؤ کہ میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے تم ہو کون عمل میرے خیال ہے اب تمہیں چلنا چاہیے ماما یہ بس جا رہی ہے نہیں ایسے تو نہیں جانے دوں گی سیر یہ میری انسلٹ کیسے کر سکتی ہے مطلب کیا ہے تمہارا بولو نہیں نہیں آنٹی میں آپ کی انسلٹ کا سوچ بھی نہیں سکتی میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ آپ اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے اس کی بات مان لیجیے وہ جہاں شادی کرنا چاہتی ہے اسے کرنے دیجئے اچھا تو تم اس لیے آئی ہو تاکہ مجھے کنونس کر سکو کہ جہاں یہ شادی کرنا چاہتی ہے وہاں میں کرنے دوں میں ہانیا کی ماں ہوں تم نہیں آنٹی یہ اس کا رائٹ ہے اور ہر پیار کرنے والی ماں اپنے بیٹی کی خوشیوں کا ترجیح دیتی ہے اچھا تو ہانیا تم نے اسے اپنی حمایتی بنا کر یہاں بلایا ہے تاکہ اس فضول لڑکے کی وقالت کرے یا پھر یہ کرائے کی کوئی ایکٹر ہے کتنے پیسے لیے ہیں تم نے آپ سے اچھائی کی امید رکھنا ہی بیکار ہے ماما چلو میں تمہیں بہار چھوٹیوں میں مجھ سے اچھائی کی امید بیکار ہے اور تم نے یہ جو حرکت کی اس لڑکی کو بلا کے میری انسلٹ کیے وہ ٹھیک ہے مام پلیز میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ابھی تک ہم نے سنا نہیں اس لڑکی نے کیا کہا ہے کہ اس کی ماں بہت اچھی ہے اور تمہاری ماں بری ہے نہیں نہیں آنٹی آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے میری ماما واقعی اچھی ہے لیکن میرا مطلب یہ نہیں تھا رکھو ایسے نہیں جا سکتی ہو تم پہلے بتاؤ تم ہو کون کس خاندان سے ہو آنٹی یہ خاندان کہاں سے بیچ میں آ گیا میں نے تم سے پوچھا ہے کیا خاندان ہے تمہارا مام پلیز اسے جانے دیں پلیز اسے جانے دیں کہاں سے آئی ہو باپ کا نام کیا ہے بتاؤ مجھے ابھی اور اسی وقت آنٹی میرے پاپا اس دنیا میں نہیں رہے تم جیسی لڑکی سے ایسے ہی جواب کی امید تھی باپ مر چکا ہے ماں بچاری نے بہن بھائیوں کو پالا ہوگا یعنی کہ کوئی خاندان نہیں ہے تمہارا ہم بس کر دیں بہت ہو گئے ماں نے یہ کہا ماں نے وہ کہا بہت ماں ماں کر رہی ہو نا میں سمجھ گئی ہوں تمہاری ماں کس قسم کی عورت ہوگی اور کس پیسے سے تمہیں پالا ہوگا سب سمجھ میں آرہی ہے مجھے یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں لگر میں یہی سوال آپ سے پوچھوں تو میرا خاندان ہے یا نہیں لیکن آپ کی باتوں سے مجھے آپ کی خاندان کا اچھی دھنا پتا چل گئے ہاں کیس کیا ہوگے آپ کو کیا کریے یہ اسے بولو اسے بولو مافی مانگے مجھ سے ابھی مافی مانگو مجھ سے ابھی آنٹی ایک تو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا لیکن پھر بھی اگر آپ کو ایسا کچھ لگ رہے تو میں چھوٹے ہونے کے ناتے آپ سے مافی مانگ لیتی ہوں ام ریلی سوری نہیں پہروں میں گر کے مافی مانگو مجھ سے کیا سمجھ رہی ہو تم اپنے آپ کو ہو میں اپنی گریو ہی نہیں ہوں آنٹی آپ کا پتہ نہیں کونے لڑکی کہاں رہتی ہے مجھے اس کا پتہ بتاؤ میں اس کو چھوڑوں گی رہے میں چھوڑوں گی نہیں اسے ہانیا موسیقی موسیقی